یہ ہے ہمارے شاہ چنے جو میں آج بنانے چاہ رہا ہوں یہ بہت تیسٹی ہے ایک بار کھانے کے بعد دوبارہ دیو جائے گا کہ ایسے ہی چنے کھانے کو ملے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں سکیپ کر کے نہ دیکھا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شاہ چنے شاہ چنے بنانے کے لیے مجھے چاہیے چنے آدھا کلو کا قریب اور مجھے چاہیے اس میں جو جیدیں ایڈ ہوں گی وہ ہیں پیاز یہ چار سے پانچ عدد ترمیانے سائز کی لائسن ادھرک کا پیسٹ دیر چمچ دو بڑے سائز کیٹ مارٹر آٹھ سے دس سبس مرچ اور اس میں مجھے چاہیے زیرہ ایک چمچ سوکا دنیا سوکا دنیا ایک سے دیر چمچ کالی مٹ چاہیے آدھا چمچ گرم سالہ چاہیے آدھا چمچ نمک جائے گا اس بے ضرورت مرچ جائے گی دو چمچ مسالہ بنانے کے لئے میں پیاز ٹماٹر اور سبس مرچ کو گرینڈ کر لوں گے یہ میں نے پیاز ٹماٹر اور سبس مرچ ایک ساتھ ڈال دی ہیں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی اور اسے گرینڈ کروں گے یہ مسالہ اچھے سے گرینڈ ہو گیا اس کو آپ میں کڑائی میں ڈالوں گی یہ میں نے ایک کپ کے قریب اس میں گی ڈال کے رکھا ہوا ہے اسے گرم ہونے پر میں یہ مسالہ اچھے کروں گی پہلے سے اپال کے رکھے ہوئے ہیں اس لئے یہ مسالہ آپ اس میں آئل میں بھون لوں گی جب تک اس میں جو پانی ہے وہ ہشک نہ ہو جائے یہ مسالہ اچھے کروں گا ہے اب اس میں جائے گا لیکسان ادھرک کپیر اور اس میں جائے گا یہ جو میں نے چینے اوبال کے رکھے گئے میں پہلے سے یا کھا لیں گے اور اس میں باپی سپائسز جائیں گے یہ نمک اچھے دے چھے مچ یہاں سے ضرورت یہ پلال میرچ کٹیو ہی دو چھے مچ اس میں جائے گا یہ زیرا اچھے مچ اور یہ سکر دنیا دے چھے مچ کٹا ہوا اب انہیں اچھے سے بھون لیں جاتا کہ ان کا آئل بھی جو ہے وہ لگنا ہو جائے یہ ہمارے چینے اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے پانی جو میں نے چینے پہلے سے بھال لیا تھے اس کا جو پانی نکالا تھا وہ میں نے ضائع نہیں کیا وہ ہی اس میں ایڈ ہوگا پانی آپ اپنے ساپ سے ڈالیں ڈالیں ساپ سے ڈالیں ہمارے چینے ساپ سے ڈالیں ہمارے چینے ساپ سے ڈالیں ساپ سے ڈالیں اسے پانچ سے دس منٹ تک خلقی آنچ پہ دم پہ راکھیں یہ ہمارے چنے بن کے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی دیکھیں اس کی کتنی پیاری لک ہے اب اسے میں ڈش آٹ کرتی ہوں دیکھیں یہ ہمارے شاہی چنے بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت مزدک ہیں بہت ٹیسٹی ہیں دیکھنے میں بھی کھانے میں بھی میری آپ سے ایک ہی گزارشہ ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ